بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل عمر و احمر و تلحة و زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کرب و عمران و احمد الال اتساقی مثالیں بیان کی ہیں عمر اس میں عدل اور علم ہے احمر اس میں وصف اور وزن فعل ہے تلحہ اس میں تانیس اور علمیت ہے زینب اس میں بھی تانیس اور علمیت ہے ابراہیم اس میں اجما اور علم ہے مساجد یہ جمع منتحل جمع ہے معدی کربہ اس میں ترکیب اور علمیت ہے عمران اس میں علقنون زائدتان اور علمیت ہے احمد اس میں علمیت اور وزن فعل ہے تلحہ اس میں تانیس اور علمیت ہے زینب اس میں بھی تانیس اور علمیت ہے ابراہیم اس میں عجمہ اور علم ہے مساجد جمع منتحل جموع ہے مادی کربہ اس میں ترکیب اور علمیت ہے عمران اس میں علف نون زائدتان اور علمیت ہے احمد اس میں علمیت اور وزن فیل ہے تلحہ تا و زینبہ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ تلحہ دسترہ تانیس اور علمیت کی مثال ہے زینب بھی تانیس اور علمیت کی مثال ہے تو تلحہ کے بعد زینب کو کیوں ذکر کیا تلحہ تانیس اور علمیت کی مثال ہے زینب بھی تانیس اور علمیت کی مثال ہے پھر تلحہ کے بعد زینب کو کیوں ذکر کیا جواب یہ ہے اشارہ ہے کہ تلحہ میں تانیس لفظی ہے تانیس لفظی اور علمیت ہے زینب میں تانیس مانوی اور علمیت ہے جواب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ تلحہ میں تانیس لفظی اور علمیت ہے جبکہ زینب میں تانیس مانوی اور علمیت ہے وحکمہو اور اس کا حکم یہ ہے اللہ کسرت ولا تنوینہ کہ اس میں نہ کسرہ ہوتا ہے نہ تنوین غیر منصرف کا حکم بیان کیا کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف فیل کے مشابہ ہے فیل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا تو غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین اس لئے نہیں آتا غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف فیل کے مشابہ ہوتا ہے فیل پر کسرا اور تنوین نہیں آتا تو غیر منصرف پر بھی کسرا اور تنوین نہیں آتا باقی غیر منصرف فیل کے مشابہ اس لیے ہے کہ جس طرح فیل فرہ ہوتا ہے غیر منصرف کی علیہ تسعہ بھی فرہ ہیں فیل فرہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فیل فائل کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج فرہ ہوتا ہے اور علیہ تسعہ فرہ ہیں اس طرح کے علم مثلا فرہ ہے معدول عنہو کی وصف فرہ ہے تعریف کی اسی طرح جو دوسرے علل ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی فرہ ہیں باقی غیر منصرف فیل کے مشابہ اس طرح ہے کہ جس طرح فیل فرہ ہوتا ہے علیہ تسعہ بھی فرہ ہیں فیل فرہ اس طرح ہوتا ہے کہ فیل فائل کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج فرہ ہوتا ہے اور علیہ تسعہ میں سے ہر علت فرہ ہے مثلا عدل فرہ ہے معدول عنہو کی اسی طرح وصف فرہ ہے تعریف کی وغیرہ اللا کسرت ولا تنوینہ اس میں ان مخففہ من المسقلہ ہے اس کا اسم زمیر شان محضوف ہے اور لا کسرت ولا تنوین لا نفی جنس کا ہے اور اس کی خبر محضوف ہے اصل میں ہے لا کسرت فیہ ولا تنوینہ ان مخففہ من المسقلہ ہے اور اس کا اسم زمیر شان محضوف ہے اور لا کسرہ میں لا نفی جنس کا ہے جس کی خبر محضوف ہے جو کہ فیہی ہے غیر منصرف کو ضرورت یا تناسب کی وجہ سے منصرف پڑھنا جائز ہے ضرورت کی مثال جیسے یہ شیر ہے کہ مجھ پر مسائب آن پڑھے اگر وہ مسائب دنوں پر آن پڑھتے تو وہ دن راتیں بن جاتیں تو یہاں پر مسائب جمع منصرف ہے جمع منصرف ہے جمع منصرف جمع ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود اس پر تنوین آگئی ضرورت شہری کی وجہ سے اور تناسب کی مثال سلاسلن و اغلالن اس میں سلاسلن غیر منصرف ہے جمع منصرف جمع ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود اس پر تنوین آگئی کیونکہ تاکہ اغلالن کے ساتھ تناسب ہو جائے مناسبت ہو جائے تو مطلب یہ ہوا ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے ضرورت کی مثال اس میں مسائب جمع منصرف ہے جمع منصرف جمع جمع کی وجہ سے اس کے باوجود اس پر تنوین آگئی ضرورت شہری کی وجہ سے تاکہ شہر کا وزن ٹھیک رہے اور تناسب کی مثال جیسے سلاسلن و اغلالن اس میں سلاسلن غیر منصرف ہے جمع منصرف جمع کی وجہ سے اس کے باوجود اس پر تنوین آگئی اغلالن کے تناسب کی وجہ سے و یجوزو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے البتہ تناسب کے وقت غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے تو مسنف کو چاہیئے تھا وہ یوں فرماتے و یجب صرفہ لی ضرورتی و یجوزو لکھ تناسبے سوال ہوتا ہے ضرورت کے وقت غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے البتہ تناسب کے لئے منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے تو مسنف کو چاہیئے تھا کہ وہ یوں فرماتے و یجب صرفہ لی ضرورتی و یجوزو لکھتناسبے یجوزو صرفہ کیوں کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یجوزو کا معنی ہے لم یمتنے لا یمتنے ممتنے نہیں ہے یعنی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا ممتنے نہیں ہے خواہ واجب ہو جیسے ضرورت کے وقت ہوتا ہے یا جائز ہو جیسے تناسب کے وقت ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ یجوزو کا معنی ہے لا یمتنے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا ممتنے نہیں ہے خواہ واجب ہو جیسا کہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے یا جائز ہو جیسا کہ تناسب کے وقت ہوتا ہے صرف ہو پر سوال ہوتا ہے غیر منصرف وہ ہے جس میں دو علتیں یا ایک ایسی علت کے جو دو کے قائم مقام ہو پائی جائے ضرورت اور تناسب کے وقت بھی یہ دو علتیں یا ایک علت پائی جاتی ہے تو یہ کہنا کیسے سی ہوا ویجوزو صرف ہو کہ اس کو منصرف پڑنا جائز ہے سوال یہ ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو علتیں یا ایک ایسی علت کے جو دو کے قائم مقام ہو پائی جائے ضرورت اور تناسب کے وقت بھی یہ دو علتیں یا ایک علت پائی جاتی ہے تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ کہ اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ صرفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر منصرف کو منصرف بنانا جائز ہے بلکہ اس کا مطلب ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے یعنی اس پر کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے جواب یہ ہے کہ صرفہ کا یہ مطلب نہیں ہے غیر منصرف کو منصرف بنانا جائز ہے بلکہ اس کا مطلب ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے یعنی اس پر کسرہ اور تنوین آ جاتی ہے لی ضرورت پر سوال ہوتا ہے کیا وجہ مصنف نے تناسب کی مثال سلاسلن و اغلالن بیان کی ضرورت کی مثال بیان نہیں کی کیا وجہ مصنف نے تناسب کی مثال سلاسلن و اغلالن اس کو ذکر کیا لیکن ضرورت کی کوئی مثال ذکر نہیں کی جواب یہ ہے کہ ضرورت کی مثال مشہور تھی اسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا سلاسلن و اغلالن اس پر سوال ہوتا ہے کہ مثال میں تو سلاسلن کو ذکر کرنا کافی تھا اغلالن کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا سوال ہوتا ہے مثال کے لئے تو سلاسلن کو ذکر کرنا کافی تا آگے اغلالن کو کیوں ذکر کیا جواب یہ ہے تاکہ یہ دو چیزوں کی مثال بن جائے اس غیر منصرف کی بھی کہ جس کو منصرف کی مناسبت کی وجہ سے منصرف کے حکم میں کیا گیا اور اس منصرف کی بھی کہ جس کی مناسبت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا گیا جواب یہ تاکہ یہ دو چیزوں کی مثال بن جائے اس غیر منصرف کی بھی جس کو منصرف کی مناسبت کی وجہ سے منصرف کے حکم میں کیا گیا اور اس منصرف یعنی اغلالن کی بھی مثال بن جائے اس اغلالن منصرف کی بھی مثال بن جائے جس کی مناسبت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا گیا سوال ہوتا ہے کیا وجہ اس مثال میں غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا گیا منصرف کو غیر منصرف کے حکم میں نہیں کیا گیا کیا وجہ اس مثال میں غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا گیا منصرف کو غیر منصرف کے حکم میں کیوں نہیں کیا گیا جواب یہ ہے کہ اصل انصراف ہے عدم انصراف خلاف اصل ہے اولا یہ ہے کہ اصل کو خلاف اصل کے حکم میں کیا جائے جواب یہ ہے کہ اصل انصراف ہے عدم انصراف خلاف اصل ہے اولا یہ ہے کہ اصل کو خلاف اصل کے حکم میں کیا جائے